پاکستان مسلم لیگ بلوشتان کے صدر ڈاکٹر شکیل احمد روشن نے کہا ہے کہ نو مئی کے بعد ملکی سیاست تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ آئندہ نقابات میں بڑی سیاسی طاقت کے طور پر سامنا آئے گی رپورٹ ہے کوئیٹ آسیر شہزاد انتاز کی پاکستان مسلم لیگ بلوشتان کے صدر ڈاکٹر شکیل احمد روشن کی جانب سے سینئر صافیوں کے عزاز میں عشائیہ کا احتمام شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ بلوشتان کے صدر ڈاکٹر شکیل احمد روشن کا کہنا تھا کہ اچانک مجھے مسلم لیگ بلوشتان کا صدر نہیں بنا دیا گیا اسے پہلے مسلم لیگ یوت ونگ اور آورسیز کا صدر رہ چکا ہوں مسلم لیگ میں دیگر عدو پر بھی کام کیا انیس سو تیرانوے سے پاکستان مسلم لیگ یوت ونگ میں رہا اس وقت بھی ہم نے نوجوانوں کو بیرونی ممالک ٹریننگ پر بھیجا انڈی آئی اور آر آر آئی کے تحت نوجوان چائنہ اور انڈیا گئے جنگ پولیٹیشنز ہیں جو یوت کے ان کے لیے کبھی بھی ہوتا ہے یہ فرس ٹائم ایسا تھا جو میں نے اس وقت کیا اور یہاں کے جو نوجوان تھے وہ پھر یہاں سے اس انڈی آئی کے وہ ان کو سپانسر کرتے تھے اور آئی آر آئی کے ان کو سپانسر کرتے تھے انہوں نے یہاں صرف اسلام آباد لے کر جاتے تھے اور ان کے اندر جو بھی ٹریننگز ہیں وہ کرواتے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ بلوچستان کے صدر کے عدے پر بڑی شخصیت رہی ہیں جو قبائلی اور سیاسی اعتبار سے بڑی طاقتور شخصیت مانی جاتی ہیں مجھے صوبے میں پارٹی صدارت سنپے جانے کا نوٹفکیشن جاری ہوا تو کہا تھا کہ عدے پر ایک دن رہوں یا سو دن پروکار انداز میں رہوں گا پارٹی قائدین چودری شجاعت حسین چودری محمد سرور چودری شافع حسین چودری صالح حسین نے مجھے صوبے کی پارٹی کی صدارت سنپنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائدین بلوچستان کی سیاست میں مصبت تبدیلی چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے وہ بلوچستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیریس ہے کچھ کرنا چاہیے کچھ ریل معاملات میں کچھ ریل گرانز پر کچھ چینج لانا چاہیے اور میں نے یہ کہا تھا جب بات ہوئی جب میرا نوٹفکیشن کیا ہے میں نے کہا چاہے میں دو دن رہوں چاہے سو دن رہوں لیکن انشاءاللہ اپنا پیغام اپنا اثر جتنے عرصہ میں رہوں گا پتہ لگے گا کہ اس تمظیم میں ہم رہے ہیں اور کچھ کیا ہے صحابی کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افواج سردوں کی پازبان ہوتی ہے جبکہ سیاستدان نظریاتی سردوں کے پازبان ہیں لہٰذا کسی کو نفی نہیں کیا جا سکتا پاک فوج اور سیاستدان دونوں ساتھ مل کر ملک کے معاملات چلاتے ہیں کیمرامین ارشاد ربانی کے ساتھ شہزاد ممتاز کوئٹاب تک